کیا ہوتا ہے سلام بھی سے نہیں ہوتا سلام علیکم خالہ سلام علیکم کچھ لگا تو خالو سلام خالی سلام سلام علیکم یہ کوئی سلام ہے بھئی السلام علیکم بولنا ہے السلام علیکم سلام سیکھو سکھاؤ بچوں کو بچپن سے صحیح سلام کرنے کا طریقہ پھر اس کے بعد سلام پھیلائیں گے تو پھر محبت بڑھے گی اچھا سلام پھیلانے سے محبت کیسے بڑھتی ہے اللہ کے رسول تو ہم پر فارمولہ بتایا اللہ کے رسول کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی سلام پھیلانے سے سلام کرنے سے محبت بڑھتی بول رہے اللہ کے رسول یہ محبت ایمان کی نشانی ہے ایمان جنت میں لے جانے والا ہے تو سلام سے محبت کیسا بڑھتی دیکھو دو بھائیان ہیں بھی جھگڑا ہو گیا بہین سے جھگڑا ہو گیا پڑوسی ہے ہمارے گھر کے بازوں میں رہنے والا ہے اس کے ساتھ کسی بات میں جھگڑا ہو گیا جھگڑا ہونے کے بعد انہیں بھی غصے میں ہیں انہیں بھی غصے میں ہیں آج جھگڑا ختم صبح اٹھ کے گھر کے بازوں میں اسے جھگڑا ہوا جاتے وقت اسلام علیکم بشیر بھائی جو بھی ہیں سلیم بھائی بشیر بھائی اسلام علیکم بول کے جاؤ انہوں ابھی غصے میں ہیں پہلی بار جواب دیتے غصے میں ہیں جواب نہیں دیتے پھر شام میں آتے ہوتھ بولو اسلام علیکم غصے میں ہے جواب نہیں دیتے لیکن چلو سلام کا جواب تو دینا بولکہ ہلو ہلو دل میں تو بھی دے دیتے پھر صبح اٹھ کے پھر بولو اسلام علیکم شام میں پھر بولو اسلام علیکم دو بار تین بار چار بار پانچ بار دس بار بولو دسویں بار تو بھی انہوں نے ضرور ہو علیکم اسلام بولتے کی نہیں بھائی کہ تب ہی غصہ رہو سلام کرنے سے غصہ ختم ہو جاتا میرا بھائی سلام کر رہا بھائی شرمندہ ہو جاتا انہیں ضرور جواب دیتا انشاءاللہ اب جواب دیتا پھر کل صبح کو آکے ہاتھ بھی ملاتا انشاءاللہ تو اللہ کے رسول بولے سلام پھائلاؤ محبت بڑھتی گھر میں میاں بی بی کبھی جھگڑا ہو گیا سلام کرو شوہر غصے میں ہے بیگم اسلام علیکم اچھا میاں بی 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 بولے تو یاد آئے بیگم کو کبھی سلام کرے جی گھر میں داخل ہوتے کبھی سلام کرتے جی کرنا ہے کرتے ہوں گے بہت کم لوگاں کچھ لوگاں کیا مل صاحب جور کو سلام کرتے جی ہم سلام نہیں کرتے سلام کرنے سے محبت بڑھتی بولے چاہے وہ میاں بی بی کرو یا بچوں سے کرو بھائیوں سے کرو ماں باپ سے کرو السلام علیکم روزانہ سلام کرو سلام پھائلاؤ اس سے جھگڑے ختم ہوتے محبت بڑھتی اسلامی بھائی چارہ محبت بڑھنے کا طریقہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہم پر اچھا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہی بخاری کی روایت ہے مسلمانوں کی مثال عمارت کی طرح ہے عمارت بولے تو کیا دیوار اب یہ جو گھر بنائے نا یہ دیوال چار دیوار آنا پھر اس کے بعد ہمارے نبی ایسا امولیان دال کے بتائے ایسا یہ ہے مسلمانوں کی مثال یعنی جب ایٹان لگاتے نا گھر کو ایٹ جماتے نا ایک ایٹ دوسری ایٹ کو ایسا ملا کر رکھتے نا ایسا برابر نہیں رکھتے کیوں ایک ایٹ دوسری ایٹ کو مضبوطی سے پکڑنا بول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کی طرح جسم بولے تو ہماری باڑی شریرم پائر کو مار لگا مم میں سے ہسی نکلتی کی غلو بھائی نہیں نا سر میں درد دے رہا ہسی آتی کیا جسم میں کہیں بھی مار لگا جسم کو پوری تکلیف ہوتی ہے تو ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہوئی جیسے جسم کی طرح دوسرا مسلمان ہے تو پورے مسلمانوں کو تکلیف ہونا سب بھائی بھائی کی طرح مل کے رہنا جسم میں ایک جگہ مار لگے تو جیسے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ویسے آئے مسلمانوں تمہارے بھائیوں کی تکلیف کو بھی تم اپنی تکلیف سمجھو ان کی مدد کرو ان کا سپورٹ کرو یہ ہے اس حدیث کا مطلب ہم کیا کرتے پڑوسی کو اگر کس تو بھی تکلیف آئی بولے تو اندر اندر ہستے رہتے ہیں اچھا ہوا رہے اچھا ہوا خوشی ہوتی اس کو تکلیف ہوئے تو خوشی اس کو ایکسیڈنٹ ہوئے تو خوشی اس کا نقصان ہوئے تو خوشی اس کی بچی کا رشتہ ٹوڑ گئے تو خوشی بلکہ دوسرے کو نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہم لوگا نقصان خود کرتے اچھا ہمارے پاس یہ نقصان کتا خطرناک ہے کئیسا ایسی بیماری ہے کسی کی خوشی دیکھنا ہمارے کو برداشتے ہیں خوش نہیں رہنا انہیں میرے سامنے انہیں تکلیف میچ رہنا ننن سوچتی میری بھابی تکلیف میں رہنا بھابی سوچتی میری ننن تکلیف میچ رہنا جٹھانی سوچتی دیورانی تکلیف میں رہنا انہیں خوش نہیں رہنا بس ایک دوسرے کو تکلیف میں دالنا مشکل میں دالنا یہ ہم لوگاں سوچتے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں تم ایک جسم کی طرح ہو